ہیلو کسان بھائیو آج آپ کو آلو کا بھاو بتائیں گے جو آلو کی ریٹ کیا رہی بنگال منڈی میں اور آپ کی کانپور منڈی میں اور آپ کی آجاتپور منڈی میں اور آپ کی بینگلور کی منڈیوں میں اور آپ کی کولڈ پر کیا ریٹ رہی تو کسان بھائیو اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے جاکہ چینل کو سسکرائب کر لیں تو کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہی ہیں کہ جو کھولڈوں پر آلو کی ریٹیں رہی ہیں وہ کافی اچھی ریٹیں رہی ہیں آج کے ٹائم پر کیونکہ دیکھیں 1280 روپے میں ہائیشٹ آلو بکا ہے جو آپ کا بڑیہ جو سی پی آر آئی خیاتی آلو ہوتا ہے اور جو ایک ایسنگ آلو جو ہوتا ہے آپ کا جو خیاتی آلو ہے وہ تو ہیار روپے کٹے تک پہنچ چکا ہے جو آپ کا سی پی آر آئی ہے وہ 1280 روپے میں اور جو آپ کا چمل والا ہے وہ بھی 11.30 تک پہنچ گیا ہے کیونکہ بڑیہ کوالٹی کے جو آلو ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ابھی ہے کیونکہ یہ لمبے ٹرانسپورٹ کے لیے انہیں بہوپاری خریدتے ہیں اور خراب آلو نہیں ہوتا ہے جیسے کی 8-10 دن گاڑی میں رہتا ہے تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے بہوپاری بھائی بھی اسے جلدی پکڑتے ہیں اور 200 روپے مہگا بھی لیتے ہیں تو کسان بھائیو یہی ہے بات کریں کسان بھائیو کی بنگل منڈی کی بات کریں تو وہاں پر ریٹ رہی ہیں جو آپ کی 27 روپے سے لے کر آپ کی 30 روپے کلیوں کے بیچ میں آلو کی ریٹ رہی ہیں بات کریں آپ کی کانپور منڈی کی تو کانپور منڈی میں آپ کی ریٹ رہی ہیں 24 روپے کلو سے لے کر 28 روپے کلو کے بیچ میں بات کریں کسان بھائیو جو بینگلور منڈی کی تو بینگلور منڈی میں آپ کی ریٹ رہی ہیں آپ کی 28 روپے کلو سے لے کر 31 روپے کلو کے بیچ میں یہی ریٹیں چل رہی ہیں ابھی اور کولڈ کی بات کریں تو کولڈ پر آپ کا جو ہائیبریڈ آلو ہے وہ 1000 روپے کٹے اور ساڑھے 900 روپے کٹے کے لمسم آپ کا نکل جاتا ہے اور جو آپ کا 377 ہے اور وہ آپ کا جو CPRI ہے چمل والا ہے یہ سارے آلو آپ کے 1100 روپے تک پہنچ رہے ہیں اور بڑی ایک والیٹی کا آلو ہے تو آپ کے 1280 روپے تک ابھی ریٹ پہنچ چکی ہے تو یہ کافی اچھی ریٹیں ہیں کسان بھائیوں اور جو کوئی کسان بھائی ہیں یا جو بوپاری بھائی ہیں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں آلو کی اور ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں بوپار کرتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کسان بھائیوں کیونکہ ابھی مہنگا آلو ہے تو اس وقت نہ کریں کیونکہ مہنگی آلو ہے تو اس وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے تو آپ کو سمل کر بوپار کرنا ہے آلو کا جو بوپاری بھائی ہیں کیونکہ دیکھئے ابھی کئی جو باپاری کرنا نئے نئے باپار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو پورے پرانے باپاری ہوتے ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں ہے وہ تو دیکھئے انہیں پتا ہوتا ہے کس جگہ سے آلو کھریدنا ہے کس جگہ پر بیکنا ہے اور جو نئے باپاری بن جاتے ہیں جو کسان ہیں وہ بھی باپار کرنا شروع کر دیتے ہیں نئے نئے کسان ہوتے ہیں اور وہ تو کیا ہوگا ان کا ان کو لاؤس ہوگا تو ان کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور اپنے ہی مرجی سے چیزوں کو کریں اپنا آلو بیکیں کیونکہ دیکھیں صحیح ریٹیں چل رہی ہیں تو یہی ہے اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ چاہو تو کمنٹ میں لکھیں